شیف نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں میں نے آروشی سے پوچھا نہیں کوئی سوال جواب بھی نہیں کیا بہت دیر تک پوزگج کرتے رہے میں نے صرف اتنا مانا کہ میں نے زاکوان کے ساتھ ان کی تصویریں اتار کر کاکا تک پہنچائی ہیں مایکرو فون اور ریکارڈنگ وغیرے کے بارے میں میں نے کچھ نہیں بتایا اور یہ ہے بھی حقیقت ابھی تک میں نے کوئی آڈیو کیسٹ کاکا کو نہیں پہنچائی میں نے غور کیا تو آروشی کے نازک لکساروں پر تماشوں کے نشانات نظر آئے یقیناً شیف آسن نے اس کے ساتھ تھوڑی بہت مارکیٹ بھی کی تھی میں نے یہ ذکر شہرنا مناسب نہیں سمجھا وہ بولی میں نے مایکرو فون کل رات ہی اتار لیا تھا مایکرو فون اور ریسیور کو توڑ کر میں نے ٹکڑے باگ کی زمین میں دبا دیئے ہیں پلیز آپ بھی ان کچھٹوں کو ضائع کر دیں اب تم کہاں جاؤگی یہی سوال تمہیں رات بھر اپنے آپ سے پوچھتی رہی ہیں پہلے تو ہم دونوں بہنیں اکھٹی رہتی تھی جی چاہتا ہے اب بھی اسی کے پاس جا کے رہوں وہ سسکیاں لینے لگی ہوسلا رکھو آروشی ہم اس مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں وہ سر جھکا کر آنسو پینے کی کوشش کرتی رہی ایک ہی رات میں اس کا چہرہ اتر گیا تھا اور رخصاروں پر زردی کھنڈی نظر آتی تھی میں نے اس کی غمزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کل بات ہے وہ خاموش رہی تاہم اتنا ہوا کہ آنسو تواتر سے گرنے لگے میں نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زمکرسی پر بٹھایا اور زریگل سے کہا کہ وہ دروازہ بھیڑ دے زریگل گمسم کھڑا تھا وہ چونک کر دروازے کی طرف بڑھا اور پٹھ بند کر دیئے میں نے اسرار کے ساتھ آروشی سے کہا کہ وہ دل کا بوز ہلکہ کرنے کیلئے ہمیں اپنی پریشانی میں شریک کرے زریگل نے بھی اپنی گلابی اردو میں بڑی درد بندی سے یہی بات کہی آخر وہ سسکیا لیتے سے بولی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ جیون جی مر چکا ہے میرے خیال میں یہ اتنی اہم اتلا نہیں تھی کہ میں تمہیں پریشان کرتا ویسے بھی جیون کو کسی نے قتل نہیں کیا وہ تبعی موت مرا ہے لیکن دھرمان کاکا کا کہنا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے یہ سراسا الزام ہے جیون جی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے اور اس کی گواہی پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ سے بھی مل سکتی ہے جس وقت اسے دورہ پڑا مرک نائٹ کی رکاسہ سمیتا اور ڈاکٹر نائی کے بھی موقع پر موجود تھے بہرحال کاکا اس بات کو نہیں مانتا اس کے کارندے شکاری کتوں کی طرح آپ کو اور ذری گل کو ڈھونتے پر رہے ہیں ابھی تک وہ یہ نہیں جان سکے کہ ڈاکٹر نائی کے گھر میں گھسنے والے ریسٹ ہاؤس میں مقین ہیں کاکا سارا الزام مجھ پر آئیت کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ جیون جی کے قتل اور ڈرائیور امرنات کے زخمی ہونے کی تمام ذمہ داری مجھ پر آتی ہے اس نے مجھے بڑی سندین دھمکیاں دی ہیں کہتا ہے میں تجھے مٹ نائٹ میں ننگا ناش ناچواؤں گا اور وہ ایک بار پھر سسکیوں سے رونے لگی میرا ہاتھ بے اختیار اس کی طرف پڑ گیا میں نے اس کی گردم میں بازوں ڈال کر اسے اپنے پہلو سے لگایا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا ہاروشی میں تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے آپ نے اپنا پہلا وعدہ بھی پورا نہیں کیا یہ کیسے کریں گے آپ نے کہا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی بات صرف ہمارے درمیان رہے گی لیکن آپ نے میسیس کو سب کچھ بتا دیا اور میسیس سے یہ بات شیخ صاحب تک پہنچ گئی آروشی کی بات نے مجھے لا جواب کر دیا میں نے دل کی گہرائی سے محسوس کیا کہ اس کا قصوروار میں ہوں اسے اپنے ساتھ بھیجتے ہوئے میں نے اس کا شانہ تھپکا آروشی تمہاری برہنی بلکل بجا ہے میں اپنے وعدے کا پاس نہیں کر سکا کیوں نہیں کر سکا اس بارے میں میں تمہیں پھر بتاؤں گا یوں سمجھو کہ مجھ سے اندازے کی بہت سنگین قلطی ہو گئی فیلحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو پلیز آروشی کہو تمہیں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اس کی آنکھوں میں سری لنکا کی خاموش برسات جیسی جھڑی لگی رہی میں نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے وے مضبوط لہجے میں کہا آروشی میں اپنے سوادے پر قائم ہوں کہ مجھے اپنا ہمراز بنانے کی پاداش میں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بار بھی با کر نہیں ہوگا تمہارا کاکا جیسے دس بھی آ جائیں تو تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتے یہ جہانی استاد کا وعدہ ہے تم سے اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر جلدی سے باہر نکل گئی میں نے دیکھا ذری گل کی گول مٹول آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی ہے اس روز شام تک شنکر ریسٹ ہاؤس میں نظر نہیں آیا اس کا مطلب تھا کہ شیخ آسن نے کل شام غزالہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے اور شنکر کو کم از کم ریسٹ ہاؤس سے تو روانہ کر ہی دیا ہے رات کا کھانا آروشی کی جگہ کوئی دوسری ملازمہ لائی آروشی شاید جانے کی تیاری میں مصروف تھی شیخ کے حکم کے مطابق اسے کل کسی وقت ریسٹ ہاؤس چھوڑ جانا تھا میرے ساتھ ساتھ ذری گلوی ملول تھا بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی متاثر دکھائی دیتا تھا بار باتھنڈی آہیں بھرتا کبھی اٹھ کر کوریڈور میں ٹہلنے لگتا پورے دن میں اس نے بمشکل تین چارنے والے لیا ہوں گے رات کے کھانے پر بھی وہ یوں ہی اداس بیٹھا رہا میں نے بھی جلدی ہاتھ کھینچ لیا اور سگرٹ سلگا کر بیٹھ گیا استاد صاحب اماری سمجھ میں نہیں آتا فضالہ بیوی نے آخر آسد کیوں کیا مشرقی بیوی ہے نا اور تمہیں بتا ہے مشرقی بیوی اپنے شہرہ نامدار سے کچھ نہیں چھپاتی لیکن وہ کسی بھی ٹن سے یہ بات کر سکتا تھا نا کسی ایسے طریقے سے کس میں آروشی کا نام نہ آتا مقصد تو شیخ آسن کو اس بات سے ہوشیار کرنا ہی تھا نا کہ کچھ لوگ زاکوان کے ساتھ اس کی تصویریں مصمیر اتارنا چاہتا ہے اب آپ بتائیں ریسٹ ہاؤس سے نکل کر بیچارہ آروشی کیا کرے گا کہاں جائے گا وہ زریگل کے خدشات حقیقت پر مبنی تھے آروشی کے لیے تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی دو مست ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ کچھ لی جا رہی تھی شیخ آسن اسے ناپسندیدہ قرار دے کر ریسٹ ہاؤس سے نکال رہا تھا اور کاکا وغیرہ یقینا شدت سے منتظر تھے کہ وہ ریسٹ ہاؤس سے نکلے اور وہ اس کا تیا پاچا کر دیں اگر غزالہ آروشی کی عیب پوشی کر لیتی اور شیخ آسن اسے ناپسندید سے نہ نکالتا تو موجودہ حالات میں ریسٹ ہاؤس آروشی کی بہترین پناہ کا ثابت ہوتا ان گلندو والا دیواروں میں وہ کاکا اور اس کے گنڈوں کی خخاری سے تادیر محفوظ رہ سکتی تھی لیکن غزالہ نے نہ صرف میرے اعتماد کے موپر تماشا رسید کیا تھا بلکہ آروشی کی جان بھی عذاب میں ڈال دی تھی ایک بار پھر میری نگاہوں میں غزالہ کی ماں یعنی چچی فاخرہ کا چہرہ بھومنے لگا وہ بھی اکثر ایسی ہی دانش مندی اور کورے پن کا ثبوت بھیا کرتی تھی بلکل بے رچک اور روکھا پھیکا روئیہ جس میں صرف دماغ ہی دماغ نظر آتا تھا دل اور دل کے خوبصورت جذبوں کا کہیں عمل دخل نہیں ہوتا تھا میرا جی چاہا کہ ابھی غزالہ کے پاس جاؤں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھوں پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ آج یا کل کسی وقت و مجھے ملاقات کے لیے طلب کرنے والی ہے کہ ایسیت میں سے میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ جلدی مجھ سے ملے گی اور تجویز پیش کرے گی کہ میں شیخ آسن کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے موجودہ حالات سے فائدہ اٹھاؤں یعنی شیخ آسن پر مخالف پارٹی کا دباؤ کم کرنے کے لیے تعاون کروں اس ملاقات میں میں آروشی کے بارے میں بھی استثفار کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ غزالہ کو اس بار پر مجبور کروں گا کہ وہ شیخ آسن سے کہہ کر آروشی کی نوکری بحال کرائے یا کم اسکا میں سے ریسٹ ہاؤس سے نکالنے کا ارادہ ترک کر دے بہرحال آخری فیصلہ تو شیخ آسن میں ہی کرنا تھا اور اس وقت گیم کے تمام اہنبتے شیخ کے ہاتھ میں تھے این ممکن تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہتا اور آروشی کو ریسٹ ہاؤس سے جانا ہی پڑتا میرا عظم تھا کہ دوسرے صورت میں بھی کسی طور پر میں آروشی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا زری گل اور میں رات دیر تک جاگتے رہے اور سگرٹ پھوکتے رہے کھڑکیوں سے باہر نم آلوت ساحلی ہوا میں ناریل جھومتے رہے اور بابون بیلیں پھول بکھیرتی رہیں پھر رات آخری پہر زری گل کو تو نہ جانے کیسے نیند آگئی لیکن میں بدستو اس طرح پر کروٹے لیتا رہا سینے میں ہلکا ہلکا درد بھی موجود تھا لیکن میری شبیداری کی اصل وجہ مصیبت زدہ آروشی کا تصور ہی تھا لیٹے لیٹے میں تھک گیا تو اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا دفتن میری نگاہ کھڑکی سے باہرے تیز رفتار سائے پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا یہ سائے عمارت کے اس حصے کی طرف گیا تھا جہاں آروشی اور اس کے بہنوی راکیر سنگے کے کمرے تھے نہ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے کسی شدید خطرے سے خبردار کرنے لگی ہتھیار کے نام پر میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی اپنا رام پوری خنجر بھی نہیں تھا صرف ایک پھل کٹنے والی چھوڑی قریب ہی میز پر پڑی تھی میں نے چھوڑی اٹھا کر اپنی قمیز کے نیچے چھپائی اور چپر پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا ہوا میں اب کافی شدت آ چکی تھی دور مین گیٹ پر دو گارڈ ٹھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھ کرسیوں پر بیٹھے تھے یوں لگتا تھا کہ امارت کے سستے میں کچھ بھی ہو جائے وہ بے خبر ہی رہیں گے میں دیواروں کے ساتھ چلتا چپک کر چلتا آروشی کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا اندر نائٹ بل بروشن تھا کھڑکیاں بند تھی دروازہ دوسری طرف تھا میں گھوم کر دروازے کی طرف آیا وہ بھی بند ملا ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے لیکن اگلے ہی لمحے یہ خیال باطل ثابت ہوا مجھے کمرے کے اندر سے عجیب سیاہت سنائی دی تھی جیسے کوئی دھم سے فرش پر گرا ہو اور اس کا سر کسی کرسی میز سے ٹکرایا ہو اب میرے لیے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا میں جلدی سے دروازے پر پہنچا دباؤ ڈالا وہ اندر سے بند تھا میں گھوم کر کھڑکی کی طرف آیا اس مرتبہ مجھے ایک مدھم مردانہ آواز سنائی دی آروشی کے کمرے میں مردانہ آواز کا کیا کام تھا اس کا بہنوئی تو دن کے وقت بھی کمرے میں نہیں جاتا تھا میں نے جست رکھا کر ایک شرپ کو تھاما اور دونوں پانک جوڑ کر پورے زور سے کھڑکی پر رسید کی کھڑکی ٹوٹ گئی اندر کی طرف جالی یا گرل نہیں تھی لہٰذا میں بہ آسانی کمرے میں پہنچ گیا اندر کا منظر میرے ہوش اڑھانے کے لیے کافی تھا آروشی بے سوت فرش پر پڑی تھی اس کے جسم پر ایک ہلکی بھلکی نائٹی تھی نائٹی سمٹ گئی تھی اور آروشی کی گنڈلیاں اوپر تک نظر آ رہی تھی آروشی کے سرحانے دو افراد کھڑے تھے ان میں سے ایک کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا وہ ریسٹ ہاؤس کا فول ٹائم ملازم ڈرائیور نرمل سنگھ تھا نرمل سنگھ نے مجھے دیکھتے ہی قمیز کے نیچے ہاتھ ڈال کا پسٹول نکال لیا میں پہلے سے تیار تھا میری بھرپور قوت والے ٹھوکر نرمل سنگھ کے پسٹول والے ہاتھ پر پڑی پسٹول پر ابھی نرمل سنگھ کی گرفت مضبوط نہیں ہوئی تھی وہ کلو بھر وزنی شہ اس کے ہاتھ سے یوں نہیں تھی جیسے بوتل سے ہوائی چھوٹتی ہے پہلے یہ سیاہ شہ چھت سے ٹکرائی پھر لڑا کر کھڑکی سے باہر جا گری نرمل سنگھ کے چہرے پر خون کی سرخی نے جوش مارا وہ گھرا کر مجھ پچھپٹا میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ کر اس کا وار خالی دیا لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب بھی وار کرتا مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا میری نگاہ آروشی کی طرف اٹھی اور اٹھی رہ گئی دوسرے شخص نے اپنے زرد لبادے میں سے قریباً ٹیڑھ فٹ لمبی کرپان نمہ شہ نکال لی تھی اور اس کی دھار آروشی کے گلے پر رکھ دی تھی خبردار وہ جوگی نمہ شخص انگریزی میں بولا حرکت کی تو گلہ کٹ دوں گا اس کا سیاہ چہرہ کسی زہریلے ناک کی طرح نظر آتا تھا میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا اپنی بات مکمل کر کے وہ بولا اس چھوڑے کی دھار زہر میں بجھی ہے ذرا سا چیرہ لگا تو جان چلی جائے گی مجھے ذر چوڑے والے اس سیاہ فام بدماش کے لہجے میں سچائی کی جھلک نظر آئی میں بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹ گیا میری نگاہ میری نگاہ چھوڑے کی دھار پر جنی تھی میں جانتا تھا کہ زہر میں بجھوے آلات کی دھار کا رنگ ذرا سا تبدیل ہو جاتا ہے مجھے اس چھوڑے کی دھار کا رنگ بھی بدلہ ہوا نظر آ رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے آروشی کی شہرک پر مجسم موت رکھی ہے میں نے آواز نکالی یا کوئی بھی حرکت کی تو یہ موت بے ہوش آروشی کے جسم میں اتر جائی گی کھڑکی ٹوٹنے سے لے کر اب تک کا واقعہ بڑی تیزی سے پیش آیا تھا اس سارے عمل میں وہ مشکل سات آٹھ آٹھ دس سیکنڈ لگے ہوں گے یہ کمرہ کچھ ایسے رخ پر تھا کہ یہاں ہونے والی گرور کا اندازہ پہرے داروں کو ہونا دشوار تھا پہرے دار یا تو میر گرگ پر موجود رہتے تھے یا امارت کے اس حصے میں جہاں شیخ آسن کی رہائش تھی ویسے بھی تیز ہوا چل رہی تھی ایسے موسم میں عموماً کھڑکیوں دروازوں کے پٹ آپس میں پوش اور آواز سے ٹکراتے ہیں شاید کھڑکے ٹوٹنے کی آواز کو بھی کوئی ایسی ہی آواز سمجھ لیا گیا ہوگا مجھے نہ تو کسی گارڈ کا چہرہ نظر آیا اور نہ آس پاس کوئی آواز سنائی دی مجھے اپنی جگہ ساکت کھڑے دیکھ کر نرمل سنگھ کی آنکھوں میں تیش انگیز چمک کو بھرائی وہ اپنے ساتھی کی تاہیت کرتے ہوئے بولا سجن جی یہ تمہارا چاچا بلکل صحیح کہہ رہا ہے اس چھوڑے کی دھار پر زہر ہے اس کا لگائے وزارہ سبھی زخم جان لے لیتا ہے زندگی چاہتے تو چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ عروشی کو کیا ہوا ہے ابھی تو وہ صرف بے ہوش ہوئی ہے کلورو فارم کی وجہ سے لیکن اگر تم نے کو چلا کی دکھانے کی کوشش کی تو جبرو سنگھ اسے ہمیشہ کیلئے بے ہوش کر دے گا یہ ڈرنے والا شخص نہیں ہے کئی بندے پار کر چکا ہیں تم چاہتے کیا ہو فیلہاں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ نرمل سنگھ نے جواب دیا اس کے لہجے میں قاکلانہ صفا کی رچی بسی تھی یہی نرمل سنگھ تھا جس کے ساتھ چند روز پہلے میں سبزیاں اور دودھ وغیرہ لینے گال روٹ جایا کرتا تھا وہ وینڈ ریور تھا اور ساتھ ساتھ تطیفے بھی سناتا چلا جاتا تھا ڈیری فارم کی سیاہ موٹی مالکن کو دیکھ کر اس کی حصہ مزہ اور بھی پھڑک اپتی تھی اس وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نرمل سنگھ کاکا کا بندہ نکلے گا اور اس ریسٹ ہاؤس میں وہی کردار آدھا کرے گا جو گھر کے بھیدی نے لنکا میں کیا تھا میں ہاتھ اوپر اٹھا کر دو قدم مزید پیچھے ہٹ گیا جبرو سنگھ زہریلا چھوڑا لیے بدستور آروشی کی شہرک پر موجود تھا اس کی نہایت صرف آنکھیں قاتلانہ چمک لیے گئے تھے نرمل سنگھ کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ کھڑکی سے باہر جا کر اپنا پسٹول اٹھا لائے اور وہ یقینات اسی ارادے سے کھڑکی کی طرف گھوما بھی تھا لیکن این اس وقت کمرے میں ورک سے کون گئی میں نے زہری گل کو دیکھا اس نے کھڑکی پر جھوکے نرمل سنگھ کی تھوڑی پر ایک توفانی مکہ رسید کیا اور سلانگ نگا کر کمرے میں آ گیا ایک لمحے میں چھرہ بردار جبرو نے چونک کر زہری گل کی طرف دیکھا میرے لیے یہ محلت بہت تھی میں ڈائف کرنے کے انداز میں جبرو پر آیا میری تمام پر توجہ چھوڑے والے ہاتھ پر تھی میں نے اس کے ہاتھ کی کلائی تھانی اور جبرو سنگھ کو اپنے نیچے لیتا وہ دور تک گھسٹ گیا ہٹے کٹے جبرو کے چربی دار جسم میں کسی مست ہاتھی کسی طاقت تھی اس نے ایک ہی لمحے میں مجھے اپنے اوپر سے اچھال کر دور پھینک دیا اور تڑک کر کھڑا ہو گیا میں بھی کھڑا ہو چکا تھا جبرو نے بہشیانہ انداز میں چھوڑا چلایا میں نے بروقت اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا اور چھوڑا میری آنکھوں کے بلکل پاس سے لہراتا ہوا نکل گیا جبرو نے ایک ہی ایکشن میں دوسرا وار کیا اسے ریورس وار کہنا چاہیے چھوڑا جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس لوٹا اور اس مرتبہ میرے سر کے بالوں کو چھوٹا ہوا گیا اس کے بعد تو جیسے لمبے بالوں والے اس سیاہ ریچ کو دورہ سا پڑ گیا وہ لپک لپک کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا اس کے حملوں میں اتنی تیزی تھی کہ میں دفاع کے سوا کچھ توچ ہی نہیں گا رہا تھا اگر یہ چھوڑا واقعی زہر میں بجھا ہوا تھا تو میں اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اس کا زخم لے سکوں میں تمام پر توجہ چھوڑے پر مرکوز کیے ہوا تھا اور خود کو اس کے جان لیوہ حملوں سے بچا رہا تھا دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ذری گل نرمل سنگھ سے گتھم گتھا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اندہ دن گھو سے مار رہے ہیں اس کے علاوہ کوریڈور کی طرف بھی ہلچہ نظر آ رہی تھی یہ مسلح گارڈ تھے جو بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ رہے تھے جبرو سنگھ کے آٹھ دس وار بچانے کے بعد مجھے ایک موقع مل گیا جبرو سنگھ اپنے ہی وحشیانہ زور میں لڑکھڑا کر ایک کرسی پر گر گیا تھا میں نے اسے اقب سے دبوش لیا میرے گھٹنے کی بھرپور ذرب اس کی کلائی پر لگی کلائی کا ایک سرہ میرے ہاتھ میں تھا لہٰذا ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور چھوڑا جبرو کے ہاتھ سے چھوٹ گیا میں نے اسے اس کے لمبے والوں سے پکڑا اور گھما کر دیوار پر دے مارا اس کے حلق سے کرہ نکلی اور وہ بری طرح لڑکھڑا گیا اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکہ دینے کے لیے میں نے چند زوردار مکے رسید کیے جبرو سنگھ مردہ چھککلی کی طرح پٹ سے کمرے کے وسط میں گرا گرتے ہوئے اس کا زرد لبادہ اوپر اٹھ گیا تھا اور ٹانگیں یوں ننگی ہنتی کہ اس کا انڈرویر تک نظر آ گیا تھا میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ جبرو سنگھ کی ران پر تیز دھار آلے کا زخم ہے اور خون تیزی سے بہرہ آئے ایک لمحے کے لیے تو میں چکر آ گیا پھر یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ کرسی پر گرتے ہوئے جبرو سنگھ اپنے چھڑے سے خود کو ہی زخمی کر بیٹھا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی مضاہمت اتنی جندی دم توڑ گئی تھی میں نے دیکھا اس کی سرخ آنکھوں میں اب دہشت میں پنجے گارڈ رکھے ہیں ریسٹ ہاؤس کے مسلح سنالی گارڈ اب کھڑکی کے راستے اندر کود آئے تھے اور انہوں نے اپنی رائیفلیں نرمل سنگھ اور زری گل پر تان لی تھی انہیں وہ مشکل ایک دوسرے سے جدہ کیا گیا دونوں یہ قمیزیں پھٹ چکی تھی لیکن نرمل سنگھ کا قمیز کے ساتھ ساتھ مو بھی پھٹا ہوا تھا اس کی ایک بارچ سے مسلسل خون بہ رہا تھا پکڑی کھل گئی تھی اور اس کا ایک پلو زمین پر لٹک رہا تھا سنالی گارڈ نے آرشی کو فرش پر پڑے دیکھا تو حیران رہ گئے ان میں سے دو گارڈ نے آرشی کو فرش سے اٹھا کر بستر پر لٹایا آرشی کے سینے پر ابھی تک وہ رومال رکھا تھا جس پر کلورو فارم لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا تھا دو گارڈ کی رائیفلیں میرے اور زری گل کی طرف اٹھی ہوئی تھی جبکہ ایک نے اپنے ریوالور سے نرمل سنگھ کو کور کر رکھا تھا جبرو زمین پر تھا اور اپنی زخمی ران کو دونوں حق سے پکڑے کر رہا تھا اچانک نرمل سنگھ نے وائیویلا شروع کر دیا وہ ایک عرصے سے سری لنکا میں مقیم تھا لہذا سنہالی زبان جاننے لگا تھا اس نے سنہالی میں گارڈ کو بتایا کہ ہم دونوں زبردستی آرشی کے کمرے میں گھوسے ہیں اور اس سے دس درازی کی کوشش کی ہے ہم نے اس نے ایک سنہالی گارڈ کو کلورو فارم میں بھیگا رومال بھی دکھایا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اس کا رومال ہے سنہالی گارڈ پہلے ہی ہم دونوں کو کشمگی نظروں سے گھور رہے تھے اب ان کے تیور مزید بگڑ گئے ایک گارڈ نے رائفل کی سر نال میری گردن سے لگائی اور ہاتھ آگے بڑھا کر لباس کی تلاشی لی زری گل کے ساتھ بھی گئی سلوک کیا گیا میں نے انگریزی میں گارڈ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجرم کو محافظ اور محافظ کو مجرم سمجھ رہے ہیں آروشی کے کمرے میں زبردستی گھسنے کی کاروائی نرمل سنگھ اور اس کے ساتھ ہی نے کی ہے لیکن سنہالی گارڈ نے میری بات پر کان نہیں دھرا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے مجھ پر غزالہ کے بیڈروب میں گھسنے کا الزام بھی لگ چکا تھا بہرال مجھے تسلی تھی کہ آروشی ابھی ہوش میں آئے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے گی یقینہ نرمل سنگھ اور جبرو کی آمد پر دروازہ اس نے خود کھولا تھا اور ان کی شکلیں دیکھی تھی این ممکن تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دونوں حملہ ورہوں سے باتچیت بھی کی ہو اس شبینہ حملے میں آج پھر خاپیدہ ریسٹ ہاؤس کو جگہ دیا تھا ملازمین اور گارڈز وغیرہ آنکھیں ملتے پر بیدار ہو گئے تھے اور اب ہر ایک کے چہرے پر انگنت سوال سجے گئے تھے دو تین منٹ میں شیخ آسر بنفس نفیس موقع پر پہنچ گیا اس کی آمد کی اطلاع مجھے کلائی پر لگنے والے خفیر جھٹکوں سے ہوئی وہ شب خوابی کے گاؤن میں تھا اس کا ایک ہاتھ گاؤن کی جیل میں تھا یقینہ اس میں پسٹل وغیرہ رہا ہوگا اسے دیکھ کر نرمل سنگھ نے ایک بار پھر وائے ویلا شروع کر دیا تاہم شیخ نے نرمل سنگھ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی وہ میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے اسے بتایا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور ساتھ یہ رائے بھی ظاہر کر دی کہ نرمل سنگھ نے یقینہ دھرمان کاکا کی ایما پر یہ کاروائی کی ہے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نرمل سنگھ پہلے ہی شیخ آسرم کی نگاہوں میں کچھ مشکوک ہو چکا ہے وہ بڑی کڑی نظروں سے نرمل سنگھ کو گھور رہا تھا اس نے نرمل سنگھ سے پوچھا کہ یہ چوگے والا کون ہے نرمل سنگھ نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا یہ میرا دوست تھے جناب آج رات میرے ہی پاس شہرہ وطہ کارٹر میں میں نے اسے ٹھہرانے کی آپ کے سیکریٹری صاحب سے واقعہ اجازت لی تھی تم اس کمرے میں کیسے پہنچے اور یہ چھوڑا کس کا ہے یہ کرپان ہے جناب میرے دوست جبرو سنگھ کی ہے ہم دونوں کمرے میں سو رہے تھے میں اب بھی تھوڑے در پہلے پشاپ کرنے اٹھا مجھے یہ دونوں مس آروشی کے دروازے پر کھڑے نظر آئے زری گل پیچھے تھا اور شہرہ آگے پھر زری گل بھی آگیا آگیا اس نے ایک دم مس آروشی کو دھکا دیا اور کمرے میں جاگوسا شہرہان نے بھی یہی کیا مس آروشی کی دبی دبی چیخ سنائی دی اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا میں نے جبرو سنگھ کو آواز دی اور ہم دونوں بھاگتے بھی یہاں آگئے بعد میں میں کھڑکی توڑ کر اندر گھس آیا اس وقت تک کہ دونوں مس آروشی کو بہوش کر چکے تھے نرمل سنگھ سفید جھوٹ بول رہا تھا لہٰذا اس کا لبو لہجہ الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا مجھے امید تھی کہ شیخ آسن جیسا دھاگ شخص نرمل سنگھ کے لبو لہجے سے ہی بہت کچھ جان گیا ہوگا جبرو سنگھ بڑی عذیت میں تھا میں نے محسوس کیا کہ اس کی ران کا زخم نیلا پڑ گیا ہے اب وہ وہ اب ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا اور بازوبان حال یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس نے گرپان نمہ چھوڑے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست ہے چھوڑے کی دھار کو کسی جان لیوہ زہر کی پان لگائی گئی تھی شیخ آسن کی ہدایت پر سنہالی گار تڑپتے مچلتے جبرو سنگھ کو اٹھا کر باہر لے گئے اور اسے اسپتار پہنچانے کے لیے ایک ویگن میں ڈال دیا گیا غیر متوقع طور پر آروشی کو جلد ہوش آ گیا وہ بمشکل پان گھنٹا بے ہوش رہی تھی شاید کلورو فارم ٹھیک سے سنہایا نہیں جا سکا تھا یا پھر ملاوٹی کلورو فارم نے آروشی سے ریایت کر دی تھی آروشی کے ہوش میں آتے ہی وہ گرد صاف ہو گئی جو نرمل سنگھ نے بخلہ ہٹ میں اڑائی تھی آروشی نے بتایا کہ حملہ آور نرمل سنگھ اور اس کا ساتھی ہیں اس بیان کے فوراں بعد شیخ آسن نے نرمل سنگھ کو گارڈز کے حوالے کر دیا وہ اسے کھیشتے اور گھسیرتے ہوئے امارت کے کسی خاص حصہ میں لے گئے کسی ایسے ہی کمرے میں جہاں فریال بند تھی اور قیدے تنہائی جھیل رہی تھی قریباً آدھے گھنٹے بعد جب نرمل سنگھ کو دوبارہ شیخ آسن کے روبرو لائے گیا تو اس کا ہلیا ہی بدلا ہوا تھا قمیز تو اس کی ذریگل نے پھار دی تھی اب جسم پر پتلون بھی نہیں تھی وہ صرف زیر جامعے میں تھا ناک اور مو سوچ کر کپہ ہو چکے تھے دونوں ہور پھول کر پھٹ گئے تھے اور جسم پر بیعت کے بے شمار سرخ سرخ نشانات تھے کچھ ایسے نشانات میں سے نہ صرف خون رس رہا تھا بلکہ سفید گوشت بھی چھاک رہا تھا سنہالی گارڈز نے نرمل سنگھ کو شیخ کے سامنے پیش کیا تو وہ ہر سوال کے جواب میں ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر فر بولنے لگا اس سے جو کچھ معلوم ہوا وہ کچھ اس طرح تھا نرمل سنگھ اس لئے چھ ماہ سے دھرمان کاکہ کے لیے کام کر رہا تھا نرمل علایتی شراب اور نوخز رڑکیوں کا رسیہ تھا انہی کمزوریوں کی وجہ سے وہ کاکہ کے جال میں آ گیا اور اس کے لیے کام کرنے لگا وہ اس سے پہلے بھی کاکہ کو ریسٹ ہاؤس کے بارے میں کئی اطلاعات فرہم کر چکا تھا آرشی پرنگاہ رکھنا بھی آئے گیا کہ اسے آرشی کو اخوا کر کے میڈ نائٹ ریسٹ ہاؤس میں پہنچانا ہے کیونکہ صرف دو روز بار ہفتے کی شب اسے میڈ نائٹ پر رقص کرنا ہے نرمل سنگھ کی مدد کے لیے جبرو سنگھ کو بطور دوست ریسٹ ہاؤس میں بھیجا گیا ان دونوں نے سرونٹ کارٹر میں ہی بیٹھ کر آرشی کو ریسٹ ہاؤس سے لے جانے کی منصوبہ بندی کی وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ آرشی کو مناظمت سے نکالا جا چکا ہے اور دس بارہ گھنٹے بعد وہ خودی ریسٹ ہاؤس سے باہر آ جائے گی جبرو سنگھ پیورو فارم اپنے ساتھ لائے تھا پروگرام کے مطابق رات کے آخری پہر انہوں نے آرشی کے کمرے میں گھسنا تھا اور اسے بے ہوش کر دینا تھا نرمل سنگھ کی وہ وین جس میں وہ دودھ اور سبزی لینے الہصبح گال روڈ جاتا تھا قریب ہی کھڑی تھی آرشی کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ اسے اٹھا کر وین میں ڈالتے اور تلپار وغیرہ سے چھپا دیتے حسب معمول نرمل سنگھ صبح صویرے وین لے کر گال روڈ روانہ ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی آرشی بھی دھرمان کاکہ کے پنجہ ستم میں چلی جاتی شیخ آسن کے لیے سب کچھ بہت تاجب خیص اور ہترکامس تھا دھرمان کاکہ کے گنڈوں نے آرشی کو اٹھانے کے لیے اس کے گھر میں گھسنے کی جورت کی تھی اور اس سے بھی زیادہ تشویش ناک بات یہ تھی کہ دھرمان کاکہ اور ایک کو نے شیخ آسن کے گرد شکو شبے کا جال بندیا تھا وہ مجبور ہونے لگا تھا کہ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھے کہ معلوم نہیں ان میں سے کون وفاداریاں تبدیل کر چکا ہو میں نے شیخ آسن سے کہا مجھے تمہارے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں اور مجھے دخل دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تم الٹا مطلب لوگے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تم آروشی کو ریسٹ ہاؤس سے نکال کر کاکا وغیرہ کے لیے لکمہ تر بنا دو گے وہ شکاری کتوں کی طرح پچھکتیں گے اور عذیت ناک انجام سسکو دوچار کریں گے نہیں وہ لڑکیاں یہیں ہماری حفاظت میں رہے گی بیسے بائدہ وے تم بہت کچھ جانتے ہو کاکا کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں لیکن کچھ نکو ضرور جانتا ہوں مثلا کیا مثلا یہ کہ کاکا اور اے کو تمہیں قتل کے ایک سنگین کیس میں پھسانے اور سزا دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ تمہارے اور ذاکوان کے خلاف کچھ اہم ثبوت حاصل کر چکے ہیں اور بہت جلد یہ ثبوت عدالت میں پیش کرنے والے ہیں ہمارے درمیان یہ گفتگو وسی ڈرائنگ روم میں ہو رہی تھی شیخ آسن ایک آرام دیر کاروچ میں دھسا ہوا تھا اس کے ایک ہاتھ میں وائن کا گلاس اور دوسرے میں سگرٹ تھا وزالہ اس کے پاس ہی بیٹی تھی اگر میں مان لوں کہ صورتحال وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو اور تم سے تمہاری رائے طلب کروں تو تم کیا کہو گے میں کہوں گا بتا ہے دنیا والے یہ کیسی تیری بستی ہے میں نے مصرہ چلکے اردو میں کہا تھا لہٰذا آسم آنکھیں کھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ایسے خبیص حضرات کی کمی نہیں جن کے موں میں کتے کی زبان ہوتی ہیں اور وقت پڑھنے پر وہ کسی کے بھی پاؤں چاٹ سکتے ہیں اس فقرے میں میں نے خبیص کتے اور پاؤں کے الفاظ اردو میں کہے تھے لہٰذا شیخ کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہیں آیا تہاں غزالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے غصر سے میری طرف دیکھا شاہ جہان میں چاہوں گی کہ آپ غیر سنجیدے گفتگو سے پرحیص کریں اور صرف اس بات کا جواب دیں جو آسم آپ سے پوچھ رہے ہیں کون سی بات میں تو بھولی گیا میں نے سرخو جا کر کہا شیخ آسم سخت لہجے میں بولا میں نے موجودہ صورتحار میں تمہاری رائے دریافت کی تھی میں پھر کوئی غیر سنجیدہ سی بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن غزالہ کی ناراض آنکھوں میں خاموش التجا کی جھلت دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا مسٹر آسم اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دھرمان کاکا اور خاص طور سے اشارے بینٹ کو کو بزورے بازو روکا جا سکتا ہے تو یہ غلط ہے بہت لمبا چوڑا خون خرابہ ہو سکتا اس سے اور میرے خیال میں تم جیسا شخص جو ایک سنتکار ہے اور بظاہر جرائم کے دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس خون خرابے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہاں آگے کہو مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ اشارب اینڈ کو والے یہاں سری لنکا میں کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جو ناجائز اور غیر قانونی ہیں لیکن بہت منافع بخش ہے کیسا کاروبار میں ابھی خود کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچا ایک چھوٹا سا کلو ملا ہے مجھے اگر تھوڑا سا وقت مل گیا تو میں اس کلو سے ماملے کی تہہ تک وہاں سکوں گا مجھے پختہ یقین ہے کہ اس ماملے کا کھوج لگ جانے پر اشارب اینڈ کو پر خاطر خواہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح وہ لوگ تم پر بم دھماکے والے کیس میں دباؤ ڈال رہے ہیں تم کس کلو کی بات کر رہے ہو شیخ نے پوچھا اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اشارب اینڈ کو والے یہاں جنگلی جانوروں کی کھالوں اور آئیوری کا وسیع کاروبار کر رہے ہیں میڈ نائٹ ریسٹران میں اتفاقا میرا ایک سٹور روم میں جانا ہوا وہاں قیمتی جانوروں کی درجنوں کھالے گھٹریوں کے شکل میں رکھی ہوئی تھی بعد ازا مجھے سینے کے درد کی وجہ سے قصبہ رتنا پورا کے ڈاکٹر نائکے کے پاس جانا پڑا وہاں بھی میں نے ایک بند کمرے میں ایسی ہی گھٹریوں دیکھی ہیں ان گھٹریوں کے ساتھ کچھ صندوق بھی تھے ان میں ہاتھی دات کی بنی ہوئے قیمتی اشیاء خام ہاتھی دات اور مختلف جانوروں کے بیش قیمت سینگ تھے